اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبدالغفار مہار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو میں آج آپ کے ساتھ دو واقعات شیئر کروں گا اور لانگباد کا سلسلہ بھی جاری ہے اس سوالے سے بھی بات کریں گے تو دوستو ہمارا چینل دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا شکریہ دوستو آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہیڈ راجکہ میں ایک ماں نے اپنے چار بچوں سمیت خودکشی کر لی ہے پتھر کھا لیا ہے کالے پتھر سے اموات پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک ماں نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حالات انتہی خراب ہو چکے ہیں گھریلو حالات کیا ہوں گے مہنگئی ہے گھی کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے چار سو سے زیاد گھی کی قیمت ہے اور چینی کی قیمتیں آپ خود اندازہ لگا لیں دال ہے سبزی ہے اور جو مزدور طبقہ ہے وہ انتہی پریشان ہے مزدوری نہیں ملتی ہے تو ساڑھے تین سال اس حکومت کو ہو چکے ہیں تو ابھی تک جو غریب طبقہ ہے جو عوام ہے اس کو کوئی علیف نہیں ملا ہے گنشتہ روز وزیراعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا انہوں نے عوام کو بڑی خوش خبریاں سنئی ایک تو خوش خبری یہ تھی کہ پٹرول کی جو قیمت ہے اس کو دس روپے کم کر دیا گیا اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں ان کو پانچ روپے فی یونٹ کم کر دیا گیا ٹیکسوں پہ چھوٹ دی گئی اور اس طرح جو نوجوان ہیں ان کے روزگار کے حوالے سے بھی کافی انہوں نے خوش خبریں سنئی بات یہ ہے کہ سارے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے بجلی کے بلوں میں ہو شربہ اضافہ ہے آئے روز بجلی کی طرف سے کافی شکایات محصول ہوتی ہیں اور ریکیوری کے حوالے سے جس طرح وابڈا فسران لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور جس طرح اضافی یونٹ ڈالے جاتے ہیں جس طرح کسانوں کو پریشان کیا جاتا ہے آج تک پہلے کبھی اس طرح پریشان نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مہنگئی ہے عوام مہنگئی کی چکی میں پیس رہے ہیں شدید مہنگئی ہے غریب طبقہ انتہی پریشان ہے اب اندادہ لگانے کے چھ سو سات سو کل دیہاری ہے ایک دیہاری دار طبقہ ہے اس نے گھی بھی لینا ہے اس نے کریانے کا سمان بھی لینا ہے اس نے سبزی بھی لینی ہے اور پٹرول بھی لینا ہے ڈیٹھ سو روپے لیٹر اس وقت پٹرول ہے اور دس روپے کم ہوا ہے ستر سے ایسی روپے سے پٹرول آگے گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مشکل حالات ہیں غریب بندے کے لیے خاص طور پر جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کی زندگی عذاب بن چکی ہے عمران خان صاحب سے لوگوں کو بہت سی امیدیں وابستا تھی غریب طبقے کو امیدیں وابستا تھی تو وہی امیدیں آج ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں تو ہیڈ راجکہ جیسے واقعات سامنے آ رہی ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل متعدد واقعات ہوئے ہیں اور کئی لوگ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ سفید پوش ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی باتیں کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں اور نہ وہ کسی کے ساتھ اپنا ذکر بھی کر سکتے ہیں تو ابھی لانگ بات کا سسلا بھی جاری ہے پاکستان پپس پارٹی ہمیشہ مزدوروں کی آواز بنتی رہی ہے اس وقت جو مزدور طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے پاکستان پپس پارٹی کو مزدوروں کی آواز بننا ہوگا کسانوں کی آواز بننا ہوگا کسانوں کی بات آگئی ابھی کچھ روز پہلے خاد کے بہران کا ڈراما رچایا گیا پورے پاکستان میں تاجروں نے جتنی لوٹ مار اس دور میں کی ہے کبھی نہیں کی ہوگی خاد یوریا پاکستان میں سب سے زیادہ خاد پاکستان میں بنتی ہے زلہ گھوٹکی اور زلہ رحیمیار خان زلہ رحیمیار خان میں دو خاد فیکٹری ہیں اور اس کے ساتھ زلہ گھوٹکی میں اینگرو اور ایف ایف سی کی فیکٹری ہے چار فیکٹری ہے اور یہ صادق ابات زلہ رحیمیار خان مرکز ہے لیکن یہاں بھی خاد کا بوران ہو گیا بوران ہو گیا اس میں تاجر تھے تاجروں نے جان بوجھ کر بوران کیا وہی خاد کی بولی جس کی قیمت سترہ سو سترہ بے تھی وہی خاد تئیس سو چوبیس سو پچیس سو تین ہزار تک فروخت ہوتی رہی یہ کیا حکومت ان کو لگام نہیں ڈال سکتی کیا یہ تاجر کسانوں کو اس طرح لوٹتے رہیں گے بدنامی کس کی ہوگی بدنامی تو امران خان کی حکومت کی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ بیروکریسی کو بیروکریسی کو امران خان کے ساتھ چلنا ہوگا نہیں تو یہ جو حالات ہیں یہ تاجر ہیں اس طرح ہر دفعہ کسانوں کو لوٹتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر امران خان کو خصوصی توجہ دینا ہوگی وزیراعلا عثمان بزدار صاحب کسان آپ کا سرمایہ ہے سارا سال محنت کرتا ہے ابھی گندم کی جو قیمتیں ہیں ابھی بڑی نہیں ہیں ان کے بڑھنے کے امکانات ہیں سارے انیس سو روپے سے بائیس سو روپے ابھی قیمت بڑھنے کے امکان ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گندم کی قیمت بڑھا دی جائے تو یہ کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی اور عوام کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا کیونکہ کسان آپ دیکھ لیں کسان کو خواد نہیں مل رہی ہے جو ڈی اے پی تھی چھ ہزار کی چار ہزار کی ڈی اے پی تھی وہی ڈی اے پی آج گیرہ ہزار پہ دس ہزار پہ میں ایک بھولی مل رہی ہے اور وہی یوریا جو سترہ سترہ والی ہے تو وہی یوریا تین ہزار میں جب ملے گی تو پھر کسان کا بھی حق بنتا ہے اس کی قیمتوں میں بھی زریجنات میں اضافہ کیا جائے لانگ مارچ میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ اور اپوزیشن ہے اپوزیشن کو حق بنتا ہے کہ وہ مہنگئی اور جو ملک کے حالات ہیں اس حوالے سے آواز اٹھائیں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپوزیشن کو کھلا راستہ دیں اور جس طرح آپ دے رہے ہیں دینا بھی چاہیے ساڑھے تین سال اپوزیشن کو دبایا گیا ان کو بولنے نہیں دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے تو عمران خان صاحب آپ عوام کی طرف سوچیں عوام کی طرف آپ کو سوچنا ہوگا اپوزیشن اب آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ عوام کے لیے سوچیں آپ نے ساڑھے تین سال عوام کی کوئی فکر نہیں کی آپ نے کہا کہ مہنگئی پورے ملک کا مسئلہ ہے مہنگئی پورے ملک کا مسئلہ ہوگا لیکن پاکستان میں وہ سولیات نہیں ہیں جو آپ بات کرتے ہیں کہ پورے دنیا کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں شگر مافیا کی بدماشی دیکھ لیں وہ گنہ جو تقریباً دو سو روپے میں کسانوں سے لیا جاتا رہا اس کی جو قیمت ہے چینی کی سو روپے ہو گئی ایک سو تیس روپے ہو گئی گنہ تو دس سال پہلے لیا جاتا رہا وہ اس سٹاک چینی کے پڑے ہوئے تھے تو یہ تو دنیا کی مہنگئی نہیں ہے یہ تو شگر مافیا کی بدماشی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو توجہ دینا ہوگی جو حکومت میں بیٹھے جو مافیاز ہیں جو ایسی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں شگر مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں آٹا مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں خاد مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہوگا لانگ مارچ آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج لانگ مارچ جو ہے صادق آباد پنجاب میں انٹر ہو رہا ہے آج گھوٹکی میں سٹے ہے بلاول بھٹو زرداری والوں کا تو آج وہ پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں پنجاب بارڈر جو ہے سیکوٹ سبزل سے وہ داخل ہوں گے تقریباً ساڑھے تین بجے کے قریب ہوں گے اور اس کے بعد ان کا جو آج سٹے ہے وہ صادق آباد میں ہے جو بلاول بھٹو صاحب خطاب کریں گے وہ خطاب کریں گے چوک بہدر پر میں جہاں پہ مختوم سید احمد محمود مختوم مرتضی محمود مصطفی محمود اور ایم پی سردار ممتاز چانگ سمیت جعوید اکبر ڈھلو وغیرہ سب ان کا استقبال کریں گے اور لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے آج پورے زلے رحیم یار خان سے پاکستان پیپس پارٹی کے ورکر اور جو عوام ہیں برپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے عوام کے فیدے میں بہت اچھا ہوگا اور اس لانگ مارچ کے جو اثرات ہیں بہت ہی شاندار ہوں گے حکومت کو سوچنا ہوگا اور یہ لانگ مارچ عوامی لانگ مارچ ہے عوام کے لیے ایک جدوجہد کی جاری ہے تاکہ وزیر اعظم عمران خان کی جو توجہ ہے وہ غریب عوام کی طرف بھی ہو جائے کیونکہ ساڑھے تین سال میں عوام پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تو جو مہنگئی ہے مہنگئی سے غریب طبقہ پیسرا ہے مزدور طبقہ پیسرا ہے تو آج کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو غریب طبقہ ہے اس پر عمران خان کو خصوصی توجہ دینا ہوگی مزدور طبقہ اس ملک کا سرمایہ ہے مزدور طبقے کے دیاریاں نہیں بڑی ہیں اگر ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں مہنگئی بڑھ گئی ہے تو جو اس ملک میں بسنے والے مزدور ہیں ان کی دیاری اس وقت تقریباً پانچ سو چھ سو سات سو ہے جہاں لگتا ہے ان کو بیچاروں کو لگا دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مزدور کی دیاری کم از کم بارہ سو سے پندرہ سو روپے کی جائے تاکہ جو مہنگئی ہے اس مہنگئی کے تناسب سے ان کے جو گھر کے چولے ہیں تھنڈے پڑ چکے ہیں وہ چولے جل سکے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک کے لئے اجانت دیجئے اللہ حافظ